آج کی ویڈیو میں آپ کو اشوریہ اور ابھیشیک کی ڈائیوورس کے بعد اشوریہ کی کنڈیشن کے بارے میں بتائیں گے جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں اس سمیں اشوریہ اور ابھیشیک کی ڈائیوورس کو لے کر کافی چرچہ ہے اور اس پر بہت سارے ڈیفرن سیلیبرٹیز بھی اپنی اپنی ریاکشن دے رہے ہیں بات کرتے ہیں اشوریہ رائے کی جہاں اشوریہ رائے ابھیشیک بچن سے خود ڈائیوورس لینا چاہتی ہیں اور انہوں نے ہی ڈائیوورس کے پیپرز بھی فائل کیے ہیں اشوریہ کی بات کریں تو اشوریہ اس ریلیشنشپ میں کافی سمیں سے کامپرمائز کرتی آ رہی تھی اور اب وہ اس سے زیادہ کامپرمائز نہیں کرنا چاہتی ان کا کہنا ہے کہ ان کی بیٹی بھی اب ڈیپنڈنٹ رہی نہیں ان کی بیٹی بھی اب انٹیپنڈنٹ ہو سکتی ہیں اور وہ اپنی بیٹی کے ساتھ اپنی لائف اچھے سے گزار سکتی ہیں جہاں انہوں نے ڈائیوورس فائل کی ہے اشوریہ اس سمیں اپنی لائف کے بہت ہی مشکل سمیں سے گزر رہی ہیں اور ان کے لئے یہ سب کچھ ایجسٹ کرنا کافی مشکل ہے اشوریہ رائے نے ابھی شیک بچن سے شادی کی اور شادی کے سولہ سال کے بعد اب یہ رشتہ ٹوٹنے والا ہے تو ان کا دل بھی ٹوٹا ہے جی ہاں ایک رشتے میں چاہے آپ کامپرمائز کے ساتھ ہی رہ رہے ہو لیکن آپ کو اس رشتے سے محبت ضرور ہو جاتی ہے اور یہی محبت اب اشوریہ کی کمزوری بن چکی ہے جہاں وہ یہ رشتہ ختم بھی کرنا چاہتی ہیں وہیں ایک چھوٹی سی آس ان کے دل میں یہ بھی ہے کہ کچھ کر کے یہ رشتہ بچ جائے اور ہم آشا کریں گے کہ یہ رشتہ ضرور بچ جائے اشوریہ اس سمیں بلکل بھی اچھی کنڈیشن میں نہیں ہے وہ زیادہ تر باہر سپاٹ نہیں کی جاتی اور ان کے کلوز فرنس نے بتایا ہے کہ اشوریہ رائے فیلحال اس سمیں اپنے گھر میں رہنا پسند کرتی ہیں اور وہ ذرا الون رہنا پسند کرتی ہیں اور اپنا سمیں دیپ تھوٹس میں گزارتی ہیں تاکہ وہ اس پر اچھی طرح سے سوچ سکیں کہ کیا وہ جو کرنے جا رہی ہیں وہ بلکل ٹھیک ہے یا غلط ہے اور اس سمیں وہ سب سے دور ہوتی جا رہی ہیں آپ اس سمیں اشوریہ کو کیا ایڈوائز دینا چاہیں گے ہمیں کومنٹس میں بتانا نہ بھولیے گا موسیقی